بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و آجل فرجہ قائم آل محمد کاروانِ عباس علمدار کے جتنے بھی ظاہرین آزمین سفر تھے سفر عشقِ کربلا میں آج حضرت حور علیہ السلام ناصرِ امام حسین علیہ السلام کے روزہ اقدس پہ پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ تعالی دعاوں میں سب کو یاد رکھا جائے گا جتنے بھی لوگوں نے غلام عباس بھائی کو دعا گا بولا ہے پاکستان سے، نجف سے، عراق سے، مشہد سے، کم سے انشاءاللہ سب کو دعاوں میں یاد رکھا جائے گا اس وقت ہم حضرت حور بن جزید رہائی علیہ السلام کے ظاہر اقدس پہ موجود ہیں اب آپ کو ذریعہ حضرت حور علیہ السلام کی زیارت بھی کرواتے ہیں کاروانِ عباس علمدار کے تمام ظاہرین ذریعہ اقدس پہ موجود ہیں تمام مومنین و مومنات کے لیے دعائیں جنہوں نے دعا کا کہا تھا غلام عباس بھائی کو بالخصوص دشان عباس مرہوم جو پیٹے ہیں غلام عباس بھائی کے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دیگر جتنے بھی مومنین و مومنات نے دعاوں کا بولا تھا سب کی نیابت میں زیارت بھی ہوگی انشاءاللہ دعائیں بھی ہوں گی اللہ پاک سب کو یہ جگہ دکھائے آپ کو قبر مبارک کی زیارت کرواتے ہیں حضرت حور علیہ السلام سب کی نیابت میں زیارت تمام مومنین کی نیابت میں جنہوں نے دعا کے لیے بولا تھا سب کی نیابت میں زیارت بھی دعائیں بھی بے اولاد مومنین کے لیے جو مومنین قید ہیں ان کے لیے جنہوں نے دعاوں کا ذمہ لگایا تھا ان سب کے لیے دعائیں انشاءاللہ سب کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا موسیقی